اسلام علیکم رحمت اللہ سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اب چلتے ہیں نسخے کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو ویاغرہ کا نقصان بتاتا ہوں کہ جو لوگ کسرت سے ویاغرہ کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے پانچ چیزیں جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے وہ پانچ چیزیں اپنی ذہن میں ضرور بٹھا لیں کہ پانچ چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا ڈیمج ہونا مست ہے سب سے پہلے جو ہے دل کا مسئلہ دوسرا جو ہے ہائی بلیڈ پریشر تیسرا جو ہے گردے حراب چوتھا جولوں کا مسئلہ اور پانچ ماں مسانہ کمزور ہو جاتا ہے جو لوگ ویاغرہ کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ان پانچوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کی لازمی جو ہے وہ نقصان اٹھائے گی کوئی بھی چیز آپ کی ان پانچوں میں سے ضروری نہیں کہ کوئی ایک چیز ہو سکتے ہیں آپ کے گردے حراب ہوں تو آپ کو مسانہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے وہ بھی حراب ہو جائے اگر آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو دل کا مسئلہ بھی ساتھ ہو جائے تو برائے مہربانی ویاغرہ کا استعمال جو لوگ اس کے شدائیں ہیں ان کے لئے میں ایک نصہ لے کے آیا ہوں برائے مہربانی ویاغرہ کا استعمال ترک کر دیں جو ویاغرہ ہے وہ بیسیکلی جو لوگ سکسٹی پلاس ہیں جن لوگوں کا بلیڈ پریشر جو ہیں اتدار سے کام ہوتا ہے یہ ویاغرہ ان کے لئے بنائی گئی تھی کہ جو سکسٹی پلاس یعنی کہ ساٹھ سال سے زیادہ جن کی ایج ہے جن کا بلیڈ پریشر جو ہے مطلب جماع کے لئے اتنا ہونا چاہیے یا ان کے لئے یہ بنائی گئی تھی کہ جن کا اتنا ہوتا ہوتا نہیں ہے ان کا اتدار سے کام ہوتا ہے یہ ویاغرہ ان کے لئے بنائی گئی تھی اور یہ تو نوجوانوں کے لئے زہر ہے یہ وقتی ٹیمپریری لایر ٹائمین کے لئے کبھی بھی آپ نے آپ کو نقصان میں مت ڈالے میں آپ کو تین اجزاء پر نموہ اسٹمیل ایک نصح بتاتا ہوں آپ وہ استعمال کر لیں اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کسی قسم کے نقصان کے زمرے میں نہیں آئیں گے ہر قسم کے نقصان سے اب بچ جائیں گے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ نے اکر کرا تین گرام لینا ہے اسے کوٹ لیں کوٹ کے چھاننی میں سے چھان لیں اس کا بریک پاودر اپنے پاس انبال کر رکھیں تین گرام آپ نے توہمیں ریحان وہ لے کے اس کا پاودر بنا کے ان دونوں مکس کر کے آپ نے چھے گرام چینی جو ہے وہ اس میں ملا لینی ہے یہ ساری ڈوز ہوگی ایک دن کے لیے آپ نے جماعت سے ایک گھنٹہ پہلے ادا کلو دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے اس کے بعد اور اس کے دوران آپ نے کوئی بھی چیز کسی قسم کی نہیں کھانی اگر پیاس لگے تو آپ دودھ پی سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویاغرہ کا نعم البدل نصحہ میں نے بتا دیئے آگے قدر کرنا آپ کے ذمہ ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نئے ویڈیو آنے تا کے لیے اللہ حافظ